دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فیفا ورڈ کپ کی افتتاحی تقریب کا تلاوت سے آغاز کرنے والے غانم المفتا کون ہیں قطر میں فیفا ورڈ کپ کی افتتاحی تقریب کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا گیا جو معذور حافظ قرآن غانم المفتا نے کی حافظ قرآن غانم المفتا کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد انہیں دنیا بھر سے برپور پذیرائی مل رہی ہے اور انہیں بے حد سراحہ جا رہا ہے تاہم کئی لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ آخر غانم المفتا کون ہیں اور کیا کرتے ہیں غانم المفتا پانچ میں ہی دوزار بائیس کو قطر میں پیدا ہوئے بچون میں ہی وہ ایک ایسی بیماری کا شکار تھے جس میں ریڈ کی ہڈی کا نچلا حصہ نشن امان نہیں پاسکتا تھا ابتدائی تعلیم کے لیے ان کی والدہ نے جب انہیں سکول میں داخل کروانا چاہا تو بہت سے سکولوں نے انکار کر دیا تاہم انہوں نے دینی تعلیمات حاصل کی حافظ قرآن بنے اور آج بیس سالہ غانم المفتا قطر کے معروف موٹیویشنل سپیکر ہیں اور ساتھ یہ غریصہ اسکریم نامی کمپنی کے بھی مالک ہیں جس کی قطر میں چھے شاخیں ہیں اور ساٹھ کے قریب ورکرس ہیں غانم نے اپنے جیسے کئی بچوں اور خاندانوں کی مدد کے لیے ایک فلاحی تنظیم الغانم فانڈیشن کی بنیاد بھی رکھی جو دنیا بھر میں معذور افراد کو ویلچیر کی فراہمی یقینی بناتی ہے کاری غانم المفتا نے پہلی مرتبہ قطر میں ہونے والے فیفا ورڈ کپ کا افتتہ تلاوت قرآن پاک سے کیا جس کو دنیا کے پانچ سو سے زائد بڑے چینلز پر دکھایا گیا قطر میں منقض ہونے والا فیفا ورڈ کپ دوزار بائیس تاریخ کا وہ پہلا ورڈ کپ ہے جس میں ناچ گانے کی بجائے قرآنی آیات کی تلاوت سے آغاز کیا گیا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے uan وака ویڈیو ویڈیو ویڈیو